السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چودہ مختلف چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیرِ عرض کرنی ہے خواب اور تعبیر کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات میں آپ کے فائدے کی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو جو ویڈیو میں آپ کی سکرین پر یہ تھمنیل آ رہی ہے آپ اس ویڈیو کو میرے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر ضرور دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیس بتایا ہے آپ اسی انداز میں مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں آئینے میں مو دیکھنا کوئی شخص ہی دیکھیں کہ وہ خواب میں شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور آئینے اور شیشے میں اپنی شکل دیکھ رہا ہے تو یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے عزت مرتبے میں اور بزرگی میں اضافہ ہوگا اور اگر شکل دیکھ رہا ہے اپنی چاندی کے آئینے میں تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا پریشانی میں مقتلہ ہوگا اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی عزیت آئے گی دوسرا خواب ہے خواب میں شادی ہوتے دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو اگر خواب دیکھنے والا کوارہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی اس کی شادی ہو جائے گی اگر یہ لڑکی دیکھ رہی ہے تو اس کو دلہ مل جائے گا اور اگر لڑکی نے یہ خواب دیکھا تو اس کو دلہن مل جائے گی اور اگر شادی دیکھنے والا خواب میں already شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی خوشی اور خوشخبری ملے گی اس کو کوئی خوشی کی بات پیش آئے گی اس کے دینی یا دنیا بھی کوئی کسی طرح کا اس کو فائدہ ضرور جلدی ہوگا تیسرا خواب ہے شیر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا اپنے دشمن پر غالب آئے گا اور اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کا کوئی مقدمہ یہ کیس چل رہا ہے کورٹ کا چہری میں تو یہ جلدی فتح نصیب ہوگی اس کو اس کیس کے سلسلے میں یعنی یہ مقدمہ اور کیس جیت جائے گا چوتھا خواب ہے فرشتہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں فرشتہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوشی پائے گا خوش خبری پائے گا یا اسی طریقے پر بچھڑے ہوئے دوستوں سے یا رشتہ داروں سے اس کی ملاقات ہوگی یعنی یہ دو تعبیر ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ضرور انشاءاللہ اس کے حق میں پوری ہوگی پانچوہ خواب ہے گھر میں سانپ دیکھنا کسی شخص نے گھر میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا خوب پیسہ کمائے گا حلال طریقے پر روزی کمائے گا مگر اپنی بیوی اور ساس کی جانب سے آنے والی عذیتوں اور تکلیفوں سے بہت پریشان ہوگا اور بہت ہی ٹینشن میں رہے گا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے یاد رکھیں جو برا خواب ہو جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اس خواب کے شر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے دوسرے اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کیا جائے تیسرے اللہ تعالی سے اپنے لئے عافیت کی دعا کی جائے جب یہ تین کام برا خواب دیکھنے والا بندہ کرتا ہے پھر اس برے خواب کا زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا چھٹا خواب ہے مسجد دیکھنا خواب میں کسی نے مسجد دیکھی ہے تو بہت اچھا اور عالی شان خواب ہے اور خواب دیکھنے والا اپنی جان اور مال میں خوب خیر و برکت پائے گا یہ اس کی تعبیر ہے اور تمام طریقے کے شرور اور فتن آفات اور مسائب سے محفوظ رہے گا ساتھوہ خواب ہے مہمان آنا کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کے گھر مہمان آئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رحمت خداوندی سے خوب فیض حاصل کرے گا اللہ کی جانب سے اس کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازا جائے گا اور پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا آٹھوہ خواب ہے مہندی لگانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مہندی لگا رکھی ہے یا کسی عورت نے یہ خواب دیکھا ہے اگر عورت یہ خواب دیکھے مہندی لگا رکھی ہے اس نے تو پھر یہ خواب عورت کے حق میں بہت اچھا ہے اور خوشی اور شادمانی کی علامت اور نشانی ہے اور اگر یہ مہندی لگانے کا خواب کوئی مرد دیکھے تو مرد کے حق میں یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ پریشانی آنے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے نوہ خواب زندہ مچھلی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں زندہ مچھلی دیکھی ہے تو اس کی تعویر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کا گم شدہ یا کھویا ہوا مال ملے گا یا اسی طریقے پر اگر اس نے کہیں لوٹری وغیرہ لگا رکھی ہے تو اس کی لوٹری میں نام نکلے گا اور وہ انعام پائے گا لوٹری کا دسوہ خواب ہے مردیں کو کھانا کھلانا اگر کسی شخص نے خواب میں مردیں کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا ہے کسی مرہوم کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے سے اس مرہوم کو فائدہ ہو رہا ہے یعنی یہ جو عصال سواب کرتا ہے مرہومین کے لیے یہ مرہومین کو پہنچ رہا ہے اور اس کے عصال سواب اور نیکیوں کا سواب بخشنے کی وجہ سے مرہومین کے درجات میں ترقی اور اضافہ ہو رہا ہے تو بہت اچھا خواب ہے کھانا کھلانے کا گیاروہ خواب ہے مردیں کو کچھ دینا کسی شخص نے دیکھا کہ مردیں کو وہ خواب میں کچھ دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو مردوں کے لیے عصال سواب کرنے کی توفیق ہوگی یا یہ already کر رہا ہوگا یعنی اس کی ذات سے مرہومین کو دنیا سے اس کا عزہ و قارب رشتہ دار جو بھی چلے گئے ہیں یہ ان کے لیے بہت نفع بخش ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو اس کے عصال سواب سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے باروہ خواب ہے مردیں کو روتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے اگر خواب میں کسی مرہوم اور مردیں کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جس کو روتا ہوا دیکھ رہا ہے وہ عصال سواب کا ضرورت مند ہے اور آپ سے وہ توقع اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ خیر خیرات کر کے نیکیاں کر کے نفلی کام کر کے نفلی عبادتیں کر کے سواب پہنچاتے رہیں اپنے مرہومین کے لیے یہ مرہوم اور مردیں کو روتے ہوئے دیکھنے کی علامت ہوتی ہے اسی طرح اگر اس مرہوم کا جس کو روتے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کے ذمہ کسی کا قرض ہو اور آپ کو معلوم ہو اور آپ کی حیثیت بھی ہو ادا کرنے کی تو آپ ادا کر دیں یہ بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے تیروہ خواب مردیں کو زندہ دیکھنا کسی شخص سے نے کسی مرہوم اور مردیں کو زندہ دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے مردے کے حق میں اور یہ مردیں کے اچھے خاتمے اور اچھے انجام ہونے کی علامت ہے یعنی وہ مرہوم اور مردہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے اور زندہ جس نے خواب دیکھا اس کے حق میں بھی اچھا ہے کہ اس کو آخرت کے مناظر سے عبرت حاصل ہوگی اور وہ ایمان اور یقین کی تحفظ اور اس کی سلامتی کے لئے خوب محنت کرے گا چوہ دوہ خواب ہے مچھلی پکانا کسی شخص سے نے خواب میں مچھلی پکاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بربادی پائے گا اور اس کو کسی نقصان اور حادثے کا سامنا ہوگا لیکن اگر یہ صدقہ اور خیرات کا اتمام کرے تو پھر اس پریشانی سے جو آ سکتی ہے یا اس آفت سے جو اس کو گھیر سکتی ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے یہ اس سے محفوظ رہے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چودہ خوابوں کی تعبیر پیش کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے جس میں ہم نے پورا پروسیز خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بتایا ہے پھر اس کو فالو کیجئے انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ